ایک بہن کے سوال کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ ہم لوگ گھوروں کے ملک میں رہتے ہیں غیر مسلموں کے ملک میں رہتے ہیں اور یہاں پہ ان گھوروں کا یہ کلچر ہے کہ یہ اپنے گھروں میں کتوں کو رکھتے ہیں انہیں پالتے ہیں انہیں بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ چلتے ہیں ان کے ساتھ لیڑتے ہیں انہیں اپنے جسم سے لگاتے ہیں انہیں بوسا دیتے ہیں بہن کہتی ہیں کہ یہ لوگ بچے زیادہ نہیں لیتے لیکن کتوں کو بہت زیادہ اہمیت دیں گے اور بہن کہتی ہیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے مسلمان بھی ان کے کلچر کو اپنا رہے ہیں اور انہی کی طرح کتوں کو اپنے گھروں میں رکھتے ہیں اور شوقیہ طور پر رکھتے ہیں اور جب انہیں سمجھایا جائے انہیں اس عمل سے روکنے کی کوشش کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ عمل حرام نہیں ہے اس پہ گناہ نہیں ملتا زیادہ سے زیادہ آپ اسے مکرو کہہ سکتے ہیں کیونکہ مالکی مسلک کے علماء اکرام نے اسے اس عمل کو مکرو قرار دیا ہے تو گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب قرآن و حدیث کے دلائل آ جائیں تو پھر علماء کی طرف نہیں دیکھا جاتا جب شریعت سے احادیث سے یہ معلوم ہو رہا ہو کہ یہ چیز حرام ہے اور کسی عالم دین کا یہ فتوہ ہو کہ یہ مکرو ہے تو پھر اس عالم دین کے فتوہ کی طرف نہیں دیکھا جائے گا قرآن و حدیث کے دلائل کی طرف دیکھا جائے گا امام مالک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے ہم میں سے ہر ایک کی بات مانی بھی جا سکتی ہے اور اسے ریجیکٹ بھی کیا جا سکتا ہے سوائے اس شخصیت کے جو اس قبر میں ارام فرما ہیں یہ بات کہتے ہوئے وہ نبی علیہ السلام کی قبر کی طرف اشارہ کیا کرتے تھے تو امام مالک کے اس قول کا مفہوم یہ ہوا کہ نبی علیہ السلام کے علاوہ ہر ایک کی بات درست ہو تو مانی جا سکتی ہے غلط ہو تو رجیکٹ کر دی جائے گی صرف نبی علیہ السلام وہ شخصیت ہیں جن کی ہر بات آنکھیں بند کر کے مانی جائے گی کیونکہ آپ کی کوئی بھی بات غلط نہیں ہوتی اب آتے ہیں قرآن و حدیث کے دلائل کی طرف قرآن و حدیث کے دلائل پر غور کریں تو پتا چلے گا کہ کتہ خطرناک جانور ہے اور کتے کو پالنے کی اور گھروں میں رکھنے کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے البتہ کتہ رکھا جا سکتا ہے شکار کرنے کے لیے کھیتی باڑی کی حفاظت کے لیے جانوروں کی حفاظت کے لیے اور اسی طرح بہت سے علماء اکرام کا فتوہ ہے کہ وہ کتے جنہیں پولیس استعمال کرتی ہے مجرموں کو پکڑنے کے لیے تو وہ کتے رکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے لیکن شوقیہ طور پر کتہ رکھنا اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے پہلی حدیث جو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا یہ وہ ہے جسے امام مسلم اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں اور اس کا نمبر ہے نبی علیہ السلام کے الفاظ کا معنو مفہوم یہ ہے کہ جب کتہ تم میں سے کسی کے برطن میں موں ڈال لے تو وہ برطن تب پاک ہوگا جب اسے کم از کم سات مرتبہ دوئیں گے اور ایک بار مٹی سے دونا ہوگا اندازہ کریں کہ کتہ کتنا خطرناک جانور ہے اور اس کے لعاب میں کس قدر خطرناک قسم کے جراسیم ہوتے ہیں کہ جس برطن میں موں ڈال لے اسے کم از کم سات مرتبہ دونا ہوگا اور ایک دفعہ مٹی کے ساتھ ایسے جانور کو اپنے جسم کے ساتھ لگانا اپنے بسر میں سلانا اپنے کمرے میں رکھنا اس کے اوپر حیرت ہوتی ہے تعجب ہوتا ہے جو شخص نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھتا ہوگا آپ سے محبت رکھتا ہوگا یقیناً وہ آپ کی اس حدیث کے پیش نظر ایسے جانور سے دور رہے گا دوسرے نمبر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں شاید فرماتے ہیں اور اس حدیث کے راوی ہیں جناب ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اس حدیث کو امام مسلم اپنی کتاب میں لے کر آئے ہیں اور اس کا نمبر ہے ایک ہزار پانچ سو پچتر ون فائب سیون فائب نبی علیہ السلام کے الفاظ یہ ہیں کہ من اقتنا کلبا لئیس بکلبی صید ولا ماشیہ ولا ارض فإنہو ينقص من عجره قراطان کل یوم کہ جو کوئی کتا پالے تو روزانہ کی بنیاد پہ اس کی نیکیوں میں کمی ہوگی دو قراط کے برابر روزانہ کی بنیاد پہ اس کی نیکیوں میں کمی ہوگی اللہ یہ کہ کتا شکار کے لیے ہو یا جانوروں کی حفاظت کے لیے ہو یا کھیتی باڑی زمین کی حفاظت کے لیے ہو یعنی کہ اگر شکار کے لیے کتا ہے تو وہ کتا رکھنا جرم نہیں ہے جانوروں کی حفاظت کے لیے ہے تو وہ کتا رکھنا جرم نہیں ہے کھیتی باڑی کی حفاظت کے لیے ہے تو ایسا کتا رکھنے میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر شوقیہ کتا رکھا جائے گا تو نبی علیہ السلام اشارت فرما رہے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پہ کتہ رکھنے والے کے عجر و ثواب میں کمی ہوگی اور یہاں پہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ کتہ گھر میں رکھا جائے یا گھر کے باہر رکھا جائے شوقیہ کتہ چاہے گھر میں رکھیں یا گھر سے باہر رکھیں دونوں صورتوں میں عجر و ثواب میں کمی واقع ہوگی اس سے پتا چلا کہ یہ عمل حرام ہے شیخ بن عثیمین رحمہ اللہ اس حدیث کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کتہ رکھنا کتہ پالنا حرام ہے بلکہ بڑا گناہ ہے کیونکہ جو کتہ پالتا ہے روزانہ کی بنیاد پہ اس کے عجر و ثواب میں کمی واقع ہوتی ہے تیسری حدیث ابو طلح رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں بخالی شریف میں اس کا نمبر ہے چار ہزار دو فور زیرو زیرو ٹو اور مسلم شریف میں اس کا نمبر ہے دو ہزار ایک سو چھین ٹو ون زیرو سکس نبی علیہ السلام کے الفاظ لا تدخل الملائک تبیتن فیہ قلبن ولا صورہ یرید التماثیر اللہ تی فیہ الارواح کہ جس گھر میں کوئی کتہ ہو یا کسی ایسی چیز کی تصویر ہو جو جاندار ہو تو ایسے گھر میں فریشتے داخل نہیں ہوتے یعنی کہ رحمت کے فریشتے داخل نہیں ہوتے آپ اندازہ لگائیے کہ گھر میں شوقیہ کتہ رکھنا کتنا بڑا جرم ہے کہ آپ کے گھر میں رحمت کے فریشتے داخل نہیں ہوں گے اور پھر مسلم شریف کی ایک اور حدیث جس کا نمبر ہے دو ہزار ایک سو چار ٹو ون زیرو فور اس میں سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام اور جناب جبریل علیہ السلام کے مابین ایک وقت تیہ ہوا کہ اس وقت جبریل علیہ السلام تشریف لائیں گے اور آپ سے ملیں گے لیکن وہ نہیں آئے جبکہ اللہ کے رسول علیہ السلام ان کا انجزار کر رہے تھے آپ کے ہاتھ میں آسا تھا لاتھی تھی آپ نے اسے پھینک دیا اور فرمانے لگے اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاوردی نہیں کرتا اور اللہ کے بیجے ہوئے فرشتے بھی وعدے کی خلاوردی نہیں کرتے پھر آپ نے دائیں بائیں دیکھا تو اچانک آپ کی نگاہ کتے کے ایک پلے پہ پڑی جو چار پئی کے نیچے تھا تو آپ نے کہا عائشہ یہ کب سے داخل ہوا ہے یہاں پہ تو وہ کہنے لگیں اللہ کے رسول میرے علم میں نہیں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا آپ کے حکم پہ اس کتے کو گھر سے نکال دیا گیا اور پھر جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے تو آپ نے شکوا کیا کہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ آئیں گے میں آپ کے انزار میں بیٹھا رہا لیکن آپ نہیں آئے تو جبریل علیہ السلام نے کہا مَنَعَنِ الْقَلْبُ الَّذِي كَانَ فِي بَيْتِكَ مجھے آپ کے گھر میں آنے سے اس کتے نے روکے رکھا جو آپ کے گھر میں تھا اِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتَنْ فِيهِ قَلْبٌ وَلَا سْغُورَةِ ہم کسی ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتہ ہو اور نہ ہی اس گھر میں داخل ہوتے ہیں جس میں کوئی تصویر ہو اندازہ لگائیے نبی علیہ السلام کا گھر اور وہاں جبریل علیہ السلام تشریف نہیں لا رہے کیوں؟ کیونکہ گھر میں کتہ ہے تو میرے اور آپ کے گھر میں اگر کتہ ہوگا تو رحمت کے فریشتے کیسے آئیں گے اور جب ہمارے گھروں میں رحمت کے فریشتوں کا داخلہ بند ہو جائے گا تو ہمارے گھروں پہ قبضہ ہو جائے گا شیطانوں کا پھر ہم شکوا کریں گے کہ گھر کے کسی فرد میں جن داخل ہو گیا یا اسے جادو ہو گیا یا اسے کوئی اس قسم کا اور آردہ لاحق ہو گیا تو میرے بھائیو اپنے گھروں کو ان چیزوں سے پاک کریں جن چیزوں کی وجہ سے رحمت کے فریشتے ہمارے گھروں میں داخل نہیں ہوتے آخر میں ایک اور حدیث سن لیجئے گا اس کو رویت کرنے والے امام ترمدی رحمہ اللہ ہے اور اس کا نمبر ہے ون فور ایٹ نائن نبی علیہ السلام انشاءات فرماتے ہیں اس حدیث میں کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ کتے بھی اللہ کی مخلوقات میں ذکھ مخلوق ہیں تو میں نے حکم دینا تھا کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے اندادہ لگائیے کہ کتے کا کیا مقام و مرتبہ ہے نبی علیہ السلام کی نگاہوں میں کہ آپ نے حکم دینا تھا کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے لیکن اس لیے نہیں دیا کہ اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں اور جیسے دیگر مخلوقات موجود ہیں ان کا بھی وجود رہنا چاہیے سب کو ختم کر دینا اس کو آپ نے مناسب نہیں سمجھا لیکن پھر بھی آپ نے یہ کہہ دیا کہ ہر اس کتے کو قتل کر دو جو خالص قادر رنگ کا ہو اور پھر آپ اس کے بعد رشاد فرماتے ہیں کہ جس گھر کے لوگ ایک کتہ باندھ کر رکھیں ان کے عجر و ثواب میں روزانہ کی منیاد پہ کمی ہوگی البتہ اگر کتہ شکار کا ہے یا کھیتی باڑی کی حفاظت کے لیے ہے یا بکریوں کی حفاظت کے لیے ہے تو ایسا کتہ رکھنے پہ عجر و ثواب میں کمی واقع نہیں ہوگی غور کیجئے کہ ایک کتہ ہے رکھنے والا باندھنے والا ایک آدمی ہے لیکن گھر کے سب ہی افراد کے عجر و ثواب میں کمی واقع ہوگی کیوں کیوں کہ وہ اس عمل پہ راضی ہیں کیوں کہ وہ اس عمل سے روکتے نہیں ہیں کیوں کہ وہ اس سے منع نہیں کرتے ہیں البتہ علماء کرام نے یہ وعدے کیا ہے کہ اگر گھر کا کوئی فرد ایسا ہے جو اس سے منع کرتا ہے اس سے روکتا ہے اس حرکت کو ناپسند کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کے عجر و ثواب میں کمی واقع نہیں ہوگی دیگر تمام افراد کے عجر و ثواب میں کمی واقع ہوگی تو میرے بھائیو ہمیں نبی علیہ السلام کو اہمیت دینی چاہئے ہم نے آپ کو رسول مانا ہے ہم آپ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو آپ کی ان احادیث کے پیش نظر اپنے آپ کو شوقیہ کتوں سے دور رکھنا چاہئے شوقیہ کتے رکھنا یہ کبھی بھی نبی علیہ السلام اور صحابہ اکرام کا کلچر نہیں رہا ہمیں بھی اس کلچر سے دور رہنا چاہئے اور غیر مسلموں کی اس معاملے میں نقل کرنے سے مشابت کرنے سے بچنا چاہئے اگر آپ کو اللہ نے مال دیا ہے اگر آپ اپنے گھر میں کسی کو رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کسی انسانی بچے کو لے آئیں آپ کسی یتیم بچے کو پال لیں آپ کسی گمشدہ بچے کو گھر میں لے آئیں اس کی پروش کریں اگر آپ کسی یتیم گمشدہ بچے لوارس بچے کی تربیت کریں گے اسے نمادی بنائیں گے اسے تلاوت سکھائیں گے اسے دین سکھائیں گے اس کے اذکار کرنے کے عادل ڈالیں گے تو وہ بچہ جب تک یہ نیکیاں کرتا رہے گا جن نیکیوں کے پیچھے آپ کی تربیت تھی آپ کو عجر و سواب ملتا رہے گا جو بچے آپ نے پالے ہوں گے کسی کی عمر پچاس سال ہوگی کسی کی ستر سال کسی کی اسی سال وہ اتنی عمر میں جب جب وہ نیکیاں کریں گے جن کے پیچھے آپ کی تربیت تھی ملتا رہے گا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم غریبوں اور مسکینوں کی مدد کریں ہم یتیموں کی مدد کریں ہم گمشدہ بچوں کی مدد کریں اور ایسے عامال سے دور رہیں جن عامال کو شریعت نے ناپسندیدہ اور حرام قرار دیا ہے ان احادیث سے آپ اندازہ لگا چکے ہوں گے کہ کتہ پالنا کتہ لکھنا صرف ناپسندیدہ نہیں ہے صرف مکرو نہیں ہے بلکہ حرام ہے جیسا کہ بہت سے علماء اکرام نے وعدے کیا ہے ان میں سے ایک نام شیخ بن عثیمین رحمہ اللہ کا ہے تو ان احادیث سے پتا چلا کہ کتہ لکھنا حرام ہے اور یہیں صحیح موقف ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآن و حدیث کی اتباہ کرنے کی توفیق نیاد فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین